اسلام علیکم ایوریون کیسے آپ لوگ آپ دیکھ رہے ہیں فرجاد افسر یوٹیوب چینل اور ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائکس کر دیں اور کمنٹ ضرور کیجئے گا اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو دوستو آج کی ویڈیو ایک بلاغ کے بارے میں ہے کچھ دن پہلے میں نے ایک بلاغ لکھا تھا اور بلاغ لکھنے کی ریزن کیا تھی اس کی بیک گرون یہ تھی کہ جب بھی ہمارے ڈی پی ٹی کے سٹوڈنٹ پاس آؤٹ ہوتے ہیں اپنی ڈگری کمپلیٹ کرتے ہیں تو ان کا سبس آگے ہوتا ہے کہ آگے کیا کریں گائر لائنز چاہیے ہوتی ہیں ان کو تو یہ ہر بار ایسے ہوتا تھا مطلب ایوری ٹائم جب بھی کوئی ڈی پی ٹی کا ایگزیم ہوتا تھا فائنل یئر کے سٹوڈنٹ پاس آؤٹ ہوتے تھے تو ایوری ٹائم ان کا کوئیسن یہی ہوتا تھا کہ ہمیں بتائیں اب ہم آگے کیا کریں تو اس پہ میں نے بلاغ لکھا اور اس بلاغ کا لنک آلموسٹ میں نے ان تمام سٹوڈنٹس کو بیجا جو کہ فائنل یئر کے سٹوڈنٹ تھے اور پاس آؤٹ ہوئے تھے لیکن بلاغ لینے کا فائدائی سینس میں نہیں ہوا کیونکہ ان کے کوئیسن سٹیل ویسے کے ویسے ہی ہے اور وہ دوبارہ سے سیم کوئیسن کرتے ہوئے نظر آتے ہیں مثلا زیادہ تر سٹوڈنٹ کا کوئیسن یہ ہوتا ہے کہ سر تھوڑا سا انٹرنشپ کے بارے میں گائیڈ کرتے ہیں کہ ڈی پی ٹی ڈیگری کے بعد آپ نے انٹرنشپ کرنی ہے تو اس کے بارے ہمیں تھوڑا سا گائیڈ کر دیں اور سیکنڈ کوئیسن یہ ہوتا ہے کہ اب ہم نے آگے سٹڈی کو کنٹینیو کرنا ہے تو اس میں بھی ہمیں گائیڈ کریں کہ ہم کون سی فیلڈ میں جو ہے وہ ماسٹر کریں یا ایم میس کریں یا ایم فیل کریں ایم فیل اچھا ہے یا ایم میس اچھا ہے تو یہ اس طرح کے کوئیسنز جو ہے وہ بہت زیادہ پوچھتے تھے تو میں نے اس کے اوپر ایک بہت ڈیٹیل میں بلاغ لکھا ہے بلاغ اگر آپ نے اکسیس کرنی ہے تو میں آپ کو بتا دوں آپ نے جو ہے وہ لنک ہاؤ ٹو سٹارٹ نیو کلینک ڈاٹ بلاغ سپورٹ ڈاٹ کام پہ جانا ہے اور لنک جو ہے وہ آپ کو ڈسکرپشن میں بھی مل جائے گا وہاں سے آپ دیکھ کے جو ہے وہ اس بلاغ کے اوپر موب کر سکتے ہیں اچھا اس بلاغ کا کچھ تھوڑا سا یوں کہہ لیں کہ ایک شارٹ سٹوری آپ کے سامنے رکھوں گا کہ اس میں مینلی کن چیزوں پر میں نے فوکس کیا تھا تو قویشن تھا اس میں مطلب آپ نے ڈی پی ٹی کر لی ہے تو کانگریجولیشن لیکن جرنی ابھی بہت لمبی ہے تو اس میں آپ کے پاس اپشن کیا ہے دیکھیں جی ڈگری آپ کے پاس ہے اور ڈگری کے بعد سٹارٹ یور اون پریکٹس تو اس میں یہ ہے کہ آپ کسی بھی اگر آپ کو کہیں پہ جاب آفر ہوتی ہے کہیں پہ کوئی بھی اپرچنٹیز ملتی ہے تو آپ اس کو سٹارٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد سیکنڈ جو تھا کہ انڈلجن فردر سٹڈیز لائک ایم فیل ایم ایس آر سرٹیفکیٹ کورسز ان فیزیکل تیرپی اور ان کی کیا ورث ہے اور اس کو کرنا چاہیے یہ نہیں کرنا چاہیے تھرڈ آپشن تھی کہ آپ سٹڈی بھی کریں اور ساتھ جو ہے وہ جوب بھی کریں اور اس کے بعد بھی ہم نے دیکھا کہ اگر آپ کے پاس کوئی فنڈیڈ سکولرشپ ہے تو اس کو بھی آپ اچیو کر سکتے ہیں یا آپ اگر کافی آپ کے پاس پیسے ہیں تو انویسٹ کر کے باہر جو اپنی سٹڈی کو کمپلیٹ کر سکتے ہیں اور ایڈ ڈینڈ میں نے سکس پوائنٹ پر دیکھیں انٹرنشپ کو رکھا ہوا ہے تو یہاں سے اگر آپ دیکھیں تو یہ سکس نمبر پر انٹرنشپ رکھنے کا ایک مقصد تھا دیکھیں انٹرنشپ انٹرنشپ کو کمپلیٹ کروانے کی جیسے ہاؤس جوب ہے تو جیسے ایم بی بی ایس کے بعد ہاؤس جوب ہے اگر ہاؤس جوب کمپلیٹ نہیں ہوتی تو آپ کو ڈگری نہیں ملے گی تو وہ پی ایم ڈی سی کی رکوائرمنٹ ہے اسی طرح انٹرنشپ ایچی سی کی رکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ آپ نے اتنی انٹرنشپ کرنی ہے اور اس کے بعد آپ کو ڈگری ملے گی تو اس میں پھر تھوڑا سا آگے فردر جو گائیڈ لائن دی گئی تھی کہ آپ نے ایک جوب سٹارٹ کرنی ہے تو اس میں نے بتایا تھا کہ جوب کے لئے فوراں سے جوب ملنا بہت مشکل ہے لیکن پھر بھی آپ کوشش کرتے رہیں اپرچنٹیز کو دیکھتے رہیں دو فیلڈ ملیں گی ایک کلینیکل اور ایک اکیڈیمک تو کلینیکل سیٹ اپ اگر آپ اپنا بنانا چاہ رہے ہیں تو اس میں تھوڑی سی انویسٹمنٹ چاہیے ہوگی اور اس کے بعد آپ اپنا کلینیکل سٹارٹ کر سکتے ہیں اور اس کو کیسے کرنا ہے اس کی بھی ڈیٹیل ابھی نیچے آ جائے گی تو میں نے کہا تھا کہ اگر آپ کلینیکل سٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو بجائے کہ آپ ایک براڈ پیشنٹ کی لسٹ ہو تو آپ ایک خاص فیلڈ میں اپنی کلینیکل سٹارٹ کر دیں بلکہ اور گروپس کے اندر جو ہے وہ اپنی پریکٹس ہے وہ سٹارٹ کریں جیسے سٹرووگ ریابلیٹیشن ہے تو اس میں آپ اپنا سیٹ پ پیشنٹ کی مروریٹیز ہوں سٹرووگ کی پیشنٹ کو آپ دیکھیں سٹرووگ کی پیشنٹ seize ли اور پیڈیلا کے بعد سیکن ڈ نمبر پہ پیڈیائرٹرک ریابلیٹیشن ہے یا سواریبالسی سینٹر ہے تو وہاں پہ آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں اور اس میں اس طرح کی مریوریٹیز وقت سیٹ کریں One مریوریٹیزского کرنگھنگ اس کے بعد جو سٹارٹ کریں اسی طرح آپ جو ہے وہ گروپ کے اندر پریکٹس کر سکتے ہیں نیورو کی پریکٹس کر سکتے ہیں مسکل سکریٹل سٹروک پیڈیائٹریک ٹھیک ہے اس طرح سے آپ پانچھے لوگ ملیں اور مل کے جو ایک اچھا سیٹ اپ بنائیں اور اس میں ہر ایک اپنی ڈومین بنائیں کہ میں نے نیورو کی پیشنٹ دیکھنے ہیں آپ نے مسکل سکریٹل دیکھنے ہیں اور آپ نے سٹروک کے دیکھنے ہیں تو اس طرح مانچے لوگ مل کے ان سب سپیشیالٹیز میں جو ہے وہ پریکٹس کر سکتے ہیں اس کے بعد تھا جی پھر کلیننگ کیسے سٹارٹ کرنا ہو تو سٹارٹ کلینک ویڈیور آن پریکٹس تو اس میں دیکھیں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یونیڈا بیسک سرچن یور ایڈیا ملے بیک جگہ پہ دس آر ایڈی کلینک ہے تو وہاں پہ کلینک بنانا بے وکوفی ہے تو آپ اپنا کلینک بنانے کے لیے ایک یونیک ایڈیا آپ کے پاس ہونے چاہیے سرچ کریں کہ کہ ہاں کام فیزیو تھئرپس آویلیبل نہیں اور لوگوں کو ان کافی دور جانا پڑتا ہے تو اس ایڈیا میں کوئی ہسپیٹل سرچ کریں اس ایڈیا میں جو ہے وہ اپنا سیٹ اپ بنانے کی کوشش کریں تو ایک بیسک سرچ آپ کو چاہیے ہوگی واتر موسٹ کومن کنڈیشن پھر اس کے بعد دیکھیں کہ ہمارے جو کامن پاکستان کے اندر یا جہاں پہ آپ پریکٹس کرنا جا رہے ہیں جس ایڈیا میں پریکٹس آ رہے ہیں وہاں پہ کومن کنڈیشنز کون کون سی ہیں ان کے بیسک سکلز آپ کو آنی چاہیے ان کے بارے میں ہاو نو ہونا چاہیے ان کا سب یعنی کہ آپ پیشن کو صحیح سے ایڈوکیٹ کر دیں گائیڈ کر دیں نیکس تا دی ویٹیز بیسٹ پلیس فرکلینک بیسٹ پلیس فرکلینک بیسٹ پلیس فرکلینک ہسپیٹل ہے جہاں پہ ملٹی سپیشیالیٹی ہو پولی کلینک اور تو پیڈک بیویلی بہو نیورولوجس بھی اویلی بہو پیڈی اٹیشن بھی اویلی بلو تو وہاں پہ آپ نے اپنے سیٹ اپ بنانا ہے تو وہاں جو ہسپیٹلز کی ایک شیئر ہوتا ہے اور ایک اپنا آپ کا شیئر ہوتا ہے یوزل جو پیکٹس ہے وہ سیونٹی تھارٹی ہے سیونٹی پرسنٹ آپ کا شیئر ہوگا تارٹی پرسنٹ ہسپیٹل کا شیئر ہوگا اور اس میں انویسمنٹ لائنگ موڈائلٹی جو بھی چاہیے ہوتی ہیں وہ آپ جو ہے وہ لے کر آئیں گے اور ہسپیٹل جو ہے وہ آپ کو انفرسٹیکچر جو ہے وہ پروائیڈ کرے گا کنسلٹیشن فی کتنی رکھنی ہے وہ اتنی ہی ہونی چاہیے جتنی کیوں سیریہ میں باقی لوگوں کی فیس ہے یہ نہیں کہ آپ بہت زیادہ رکھ دیں یا بہت کام رکھ دیں تو دونوں صورتوں میں آپ کو ہی پرابلم ہوگی اس کے بعد داری بات ہے کہ دیکھیں کوئی بھی کام سٹارٹ کریں کمپٹیشن ایز اگوڑ تینگ یہ آپ کو آگے لے کے جاتا ہے ٹھیک ہے ایک اچھا کمپٹیشن جس میں آپ اپنا فائدہ دیکھیں یعنی کہ ڈو نٹ ڈیمیج ادرڈز تو اس میں وہ آپ کی گروہد کے لیے ہوتا ہے آپ کی ڈیویلیپنٹ کے لیے ہوتا ہے تو اس کو آپ جو ہے وہ اپنے کمپٹیٹرز کو دیکھیں وہ کیا کیا انویشن لے کے آ رہے ہیں وہاں سے پھر اپنے آپ کو بھی ویسے ہی تک پریپیئر کریں یعنی کہ جو فسیلٹیز دوسروں کے پاس کم از کم وہ تو آپ کے پاس ہونی چاہیے دیکھیں مارکیٹنگ کے بغیر کوئی بھی بزنس نہیں چاہ سکتا داری بات ہے جب آپ کہیں پہ اپنا کلینک بنائیں گے تو وہ بزنس ہی ہوگا اور اس کی پاپر مارکیٹنگ چاہیے اس کی پبلی سیٹی چاہیے اس کی پرموشن چاہیے ٹھیک ہے تو اس کے لیے کیا ہے کہ آپ میٹنگ ارینج کریں جتنے بھی آپ کے قریب قریب کنسلٹنٹ ہے یا ہسپیٹل کے اندر جتنے بھی کنسلٹنٹس ہیں ان کے ساتھ آپ نے میٹنگ جو ہے وہ کرنی ہے اس کے بعد میٹنگ میں آپ نے بتانا ہے یہ میری سپیشیلٹیز ہے اس طرح کے پیشنٹ آپ مجھے ریفر کر سکتے ہیں آپ ایک ریفر کارڈ ڈیزائن کر سکتے ہیں اور وہ اس کنسلٹنٹ کو دے سکتے ہیں تو اس سے آپ کو پتا چلے گا کہ آپ کا کتنا امپیکٹ ہے ان میٹنگ کا سوشل میڈیا کے اوپر آپ اکاؤنٹ بنائیں فیس بوک پہ بنائیں ٹویٹر پہ بنائیں ٹیلی گرام پہ بنائیں اور ویٹس ایپ پہ بنائیں یہ سارے جو ہے وہ آپ پھر اپنی کلینک یا کوئی نہ کوئی کلپ موڈیلٹی یا کچھ بھی جو پیشنٹ کے لیے یا نئے کسٹنورٹ کے لیے اٹریکٹیو وہ آپ لگائیں فری کیمپ جو ہے وہ آپ اپنے ایریاز میں ارینج کریں اور وہ جو ہے وہ آویڈنس پرپس کے لیے ہوگا نئے پیشنٹ کو پتا چلے گا آپ کے کلیننگ کا ہاں اس کے بعد بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ آپ اپنی ٹیم بنائیں اکیلہ بندہ کچھ نہیں کر سکتا ٹیم اگر ہوگی تو وہ آپ زیادہ اچھا گروہ کروگے اور اس کے بعد پیشنٹ آپ کے جو ہے نا وہ بیسٹ مارکیٹنگ سٹاف ہے آپ جتنا اچھا ان کو فسلیٹی پروائیڈ کریں جتنا اچھا ٹریٹ کریں گے اتنے ہی وہ پیشنٹ دوسروں کو دوسروں کے پاس جا کے آپ کی جو ہے وہ تعریف کرے گا اور پیشنٹ جو ہے وہ آپ کے پبیسٹی کرے گا اس کے لیے آپ کو موڈیلٹیز بھی چاہیے ہوں گی بہت کامن موڈیلٹیز آپ سب کو پتا ہے کون کون سی ہے وہ آپ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ بہت نئے فریش گریجویٹ ہے تو ہوم کیر جو ہے وہ اس میں کوئی بری بات نہیں ہے آپ ہوم کیر فسلیٹیز جو ہے وہ سٹارٹ کر سکتے ہیں آپ فیس بود پر اپنا پیج بنائے اور پیشنٹ کو جو ہے اپنی سکیلز کے بارے میں تھوڑا لکھیں کہ ہم یہ یہ پیشنٹ ڈیل کر سکتے ہیں اور آپ جو ہے وہ اچھی ارننگ کر سکتے ہیں ہوم کیر سے دوستو یہ میں نے بلوک لکھا تھا اس میں کافی لوگوں کے اچھے کمنٹس بھی ہیں کافی لوگوں نے موٹیویٹ بھی کیا تھا تو ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ جو ہے وہ اس کو پڑھیں ایک تو دوسرا یہ ہے کہ میں مزید اس کے اوپر کچھ اور ویڈیوز بھی بناؤں گا کہ آپ نے ایم ایس کرنا ہے یا ایم فیل کرنا ہے وہ نئی ویڈیو میں انشاءاللہ میں ضرور آپ کے سامنے رکھوں گا بہت سارے دوست سٹوڈنٹس کا یہ کوئیسن ہوتا ہے کہ ایم ایس کریں یا ایم فیل کریں اور پھر ایم ایس جو ہے وریفائی یونیورسٹری میں آویلیبل ہے تو وہاں پہ بھی پیرز ہے کارڈیو ہے او ایم پی ٹی ہے اور نیرو ہے تو اس میں بھی کافی زیادہ آپ پوچھتے ہیں کہ بھئی کس فیل میں جانا چاہیے تو نئی نیکسٹ ویڈیو میں میں اس کے اوپر بات کروں گا کہ ایم ایس یا ایم فیل کرنا چاہیے ایم فیل کرنا چاہیے یا ایم ایس کرنا چاہیے اور سیکنڈلی کس فیل میں آپ کو جانا چاہیے دوستان اگلی ویڈیو میں دوبارہ آپ کی خدمت میں آذر ہوں گا چینل ویڈیو اگر آپ کو پسند دیں تو لائک کر دیں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ